آزمی ریپولٹنگ میں آج بات کریں گے راشت علیماء کانسل کے سنس تھاپک مولانا عامل رسادی کے بارے میں مولانا عامل رسادی کا جنم آٹھ اغسط انیس سو پچپن کو اتر پردیس کے آزمگر جلے میں ہوا اپنی سرواتی سچھا انہوں نے آزمگر کے مصہور اسلامی ایجوکیسنل انسیٹیوٹ جامتو رساد سے پوری کی اس کے بعد آگے کی پڑھائی کے لیے سعودی عرب چلے گئے اور وہیں کی مدیرہ انورسٹی سے گریجیسن پورا کیے پڑھائی پوری کرنے کے بعد رسادی واپس بھارت چلے آئے بعد میں انہیں مدرسہ جامتو رساد کا ڈائریکٹر نکٹ کل دیا گیا انیس ستمبل دوہزار آٹھ یہ وہ دن تھا جب دلی کے جامعہ نگر علاقے میں بٹلا ہاؤس کے ایل ایٹین مکار میں آزمگر کے دو نوجوانوں کو دلی پولیس نے انکاؤنٹر میں مار گرائیا جبکہ ایک کو گریفتار کر لیا دلی پولیس نے بتایا کہ یہ انڈین مجاہدین کے آتنکوادی تھے اس انکاؤنٹر کے بعد اتر پردیس کی راجنیتی میں ہلچل مچ گئی جامتو رساد کے ناظیم مولانا عامر رسادی نے علیمہ کانسل نام سے سنگٹھن تیار کیا اور بٹلا ہاؤس انکاؤنٹر کو فرضی بتاتے ہوئے اس کی جاج کرنے کی مانگ کیے بعد میں انیوی پچی پارٹیا سپا و بسپا نے بھی سانسد میں انکاؤنٹر کی نیائی جاج کرنے کی مانگ اٹھائی انتیس جنوری دوہزار نو کو راشت علیمہ کانسل کے ادھیج مولانا عامر رسادی نے ٹرین بوک کر کے اپنے لاکھوں کی تعداد میں کارکرتاؤں کے ساتھ دلی پہنچ گئے اور وہاں انہوں نے کن سرکار کے خلاف پر رسن کیے بیس پروری دوہزار نو کو عامر رسادی نے دو آؤٹ ٹرین بوک کیے اور اس بار بھاری جانسنکھیا میں اپنے کارکرتاؤں کو لے کر لکھناو پہنچ گئے اور وہاں راج سرکار کے خلاف پر رسن کیے لگتار نیای جانچ کی مانگ اٹھاتے رہے جب ان کی باتیں نہیں سنی گئی تو عامر رسادی نے راج نیتی میں آنے کا فیصلہ کیا اور ان کی پارٹی راشت علیمہ کاؤنسل نے سال دو آن نو کے لوگ سبح چناؤں میں پانچ سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑا کیے اپنے پہلے چناؤں میں پارٹی کا پرزن کافی اچھا رہا حالانکہ پارٹی کو کسی سیٹ پر جیت تو نہیں مل سکی لیکن اس کا ووٹنگ پرسنٹیج اچھا تھا تب سے لے کر اب تک پارٹی سنگھرس کر رہی ہے بڑے چناؤں میں پارٹی کوئی سیٹ پھلے ہی نہ جیتی ہو لیکن جمینی اسطر پر راشت علیمہ کاؤنسل ساماج ہیت میں کام کرتی رہی ہے انو چھت تین سا اکتالیس ہٹانے کی مانگ ہو سی اے اے انارسی ویروت پرسن یا پھر نوجوانوں کی فرجی گریفتاری کا ماملہ پارٹی ادیچ مولانا آمیر رسادی پورے زور سور سے ہر ایک مدہ اٹھاتے رہے ہیں حال ہی میں مہراشت میں آئی بارڈ میں بارڈ پیڑیتوں کے لیے راشت علیمہ کاؤنسل راحت اور ریلیف کا کام کر رہی ہے وہ بارڈ گرست علاقے میں پارٹی لگتار پیڑیتوں کو ضروری ساماغری مہیا کرا رہی ہے پورونا مہماری میں بھی پارٹی کارے کرتا کافی ایکٹر ہیں انہوں نے ضرورت مندوں کو آکسیجن سے لے کر راسن تک مدد پہنچائی یہی وجہ تھی کہ اتر پردیس کے پنچائے چناؤں میں پارٹی کا پردیسن اچھا رہا اور پردیس کے کئی جیلے میں جیت حاصل کی فیلحال ابھی سے ہی پارٹی اتر پردیس کے آگامی ویدھان سبھا چناؤں کی تیاری میں مجبوطی سے لگی ہوئی ہے پنچائے چناؤں کے بعد کارے کرتاوں کا منوبل بڑھا ہے لیکن اس بار کے چناؤں میں مولانا آمیر رسادی کی پارٹی کو اسد الدین او ایسی کی اے آئی ایم آئی ایم سے بھی چناؤتی مل سکتی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ اتر پردیس کے ویدھان سبھا چناؤں میں پارٹی پہلی دفعہ اپنا کھاتا کھوننے میں کامیاب ہو پاتی ہے موسیقی